موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیکچر نمبر سکس آف سٹریٹیجک مارکٹنگ اور یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا آخری لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف اپورچونٹیز اور تھریٹس کو ہم کیسے آئیڈنٹیفائ کرتے ہیں انڈسٹری سٹرکچر کیا چیز ہے اور انڈسٹریل آرگنیزیشن ویو کیا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ EFE اور CPM میٹرکس کیسے بنتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس اس میں ایک تو کچھ ایڈیشنل ویڈیوز جو کہ مارکٹ انیلیسز، سیچویشن انیلیسز، کمپیٹیٹر انیلیسز اور کسٹمر انیلیسز سے مطلق چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں وہ میں ایڈ کر رہا ہوں وہ ضرور دیکھیں اور دوسرا ایک سپورٹنگ لیکچر جو کہ محمد شفیق صاحب نے ورچول یونیورسٹی میں دیا تھا وہ بھی ڈیٹیلز کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے ایکسرنل انوارمنٹ کی جو تھرڈ ایئر ویسے ہم ٹاسک انوارمنٹ یا انڈسٹری کہتے ہیں جو کہ فائی پلس ون یعنی سکس فورسز پر مشتمل ہے اسے فائی پلس ون کا نام اس لیے دیا گیا کہ جو فائی پلس ون موڈل ہے وہ مائیکل پورٹر نے دیا اور اس میں جو سکس فورس ہے جس میں ادر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بعد میں شامل کی گئی تو ہر ایک کے ساتھ جو آپ کا کمپیٹیشن ہے وہ کس طرح کا ہے اس کی ڈیٹیلز ہم سٹیٹیجک مینجمنٹ میں پڑ چکے ہیں تو ان شارٹ یہ کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مارکیٹ میں ہماری یا انڈسٹری میں ہماری پوزیشن کیا ہے کیا ہم ان سے بہتر پوزیشن پہ ہیں جو ہمارے اپونینٹس ہیں یا وہ ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہیں تو یہی چیز ڈیسائیڈ کرے گی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کس کے پاس جائے گا اسی سے ریلیٹیڈ ہمیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا انڈسٹریل آرگنیزیشن ویو پتہ چلتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہمیں انڈسٹری میں ہماری پوزیشن کی وجہ سے ملتا ہے یعنی اگر ہم دوسروں سے بہتر پوزیشن میں ہیں تو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے اور اگر دوسرے بہتر ہیں تو پھر یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان کے پاس چلا جائے گا تو یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کے انیلیسز کرنے ہیں جس میں سیچویشن انیلیسز ہے پھر اس میں کسٹمر انیلیسز ہے کمپیٹیٹر انیلیسز ہے مارکیٹ انیلیسز ہیں یہ سارے انیلیسز کے لیے الگ سے ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر جو ایکسٹرنل انوارمنٹ کو جب ہم سکین یا انیلائز کرتے ہیں تو دو چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں ایک اس انوارمنٹ میں ہمارے لیے کون کون سی اپرچونٹیز موجود ہیں اور کون کون سے تھریٹس جو ہے وہ ہمیں آ سکتے ہیں تو جب ہم ایکسٹرنل انوارمنٹ کو انیلیسز کر لیتے ہیں ٹرمز آف اپرچونٹیز اور تھریٹس تو یہ آپ کے سامنے ایک فارمیٹ ہے اور اسے کہا جاتا ہے ای 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 میٹرکس یہ ہم نے بنانا ہوتا ہے آپ اس کا فارمیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہیں تھریٹس ہیں پھر ہم ان کو ویٹ اسائن کرتے ہیں تو اپرچونٹیز کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کا سم ویٹس کا سم جو ہے وہ پوائنٹ فائیو ہونا چاہیے تھریٹس کا پوائنٹ فائیو ہونا چاہیے ٹوٹل جو ویٹ ہے وہ اس کا سم وان ہونا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا سکور کیا ہے ہم نے اپرچونٹیز کو اویل کرنا ہے اور تھریٹس کو اوائٹ کرنا ہے تو یہ سکور ایک سے چار کے درمیان ہوتا ہے پھر ہم و انٹو ایس یعنی دونوں جو کولمز ہیں ان کا پروڈکٹ فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور کوئی ڈسکرپشن اس میں دینی ہو تو وہ لکھتے ہیں تو یہ جو و انٹو ایس کا سم ہے اسے ہم ای ایف ای سکور کہتے ہیں یہ منیمم ون ہوگا میکسیمم فور ہوگا درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے انیلیسز بھی کریں تو اسے ہم کمپیٹیٹیو پروفائل میٹریکس یا سی پی ایم کہتے ہیں اور اس وارمیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ جو تین کمپیٹیٹرز ہیں ان کے انیلیسز بھی مکمل کی ہیں تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں بیسیکلی ایک ریویزن لیکچر تھا جس میں ہم نے ایکسٹرنل انوارمنٹ اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا جو انڈسٹریل ارگنیزیشن ویو ہے اس کے بارے میں پڑھا تینکیو بیری مچ